موسیقی میں سید سراج الدین اجملی درگاہ رت سے اشاہ علی قادری سے سارے ہندوستان اور خاص طور سے اپنے علاقے کے لوگوں کو عید الازحہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں عید الازحہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اپنے پروردگار کے لیے اپنی عزیز ترین شئے قربان کر دینے کا ایک سلسلہ جو حضرت ابراہیم سے قائم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی جو اللہ نے قبول اس طرح کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ بھی رہے اور انہی کے اولاد میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن یعنی ریومِ عرفاء جو حج سے ایک دن عید الازحہ سے ایک دن پہلے اور وہاں حج کا دن ہوتا ہے عرب میں اس دن کو اپنے جد حضرت خلیل علیہ السلام کی سنت قرار دیا تو آج جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل عزبیل اللہ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت خاجرہ اور ان کی اولاد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس سنت پر عمل کیا عید الفطر کا دوگانہ پڑھتے ہیں اور وہ تمام طریقے جو خوشی بنانے کے ہوتے ہیں اچھے کپڑے صاف کپڑے نئے کپڑے پہننا خوشبو لگانا غسل کرنا اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کہتے ہوئے عیدگاہ یا جائے مقام نماز تک جانا اور تکبیر پڑھتے ہوئے ہی واپس آنا نماز کے ادائی کے بعد جماعت کا تین سلسلہ سکندر پور میں ہے ہماری اولیہ مسجد میں صبح چھے بجے نماز عید الازحہ ہوگی اور شاہی جامعہ مسجد سکندر پور میں نماز عید الازحہ سالے چھے بجے ہوگی اور عیدگاہ میں نماز عید الازحہ سالے سات بجے ہوگی پہلے نماز عید الازحہ ہوگی اور اس کے بعد ایمان والے سف بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور امام خدبہ دیتے ہیں اور خدبے کے بعد مسافعہ و معانقہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں قربانی پیش کرتے ہیں دیکھیں اس وقت آپ کو اللہ کے سامنے اپنی قربانی تو اپنے جذبات کی قربانی اپنے افکار کی قربانی اپنے خیالات کی قربانی اور محبت کے جذبات کو ساری دنیا میں پھیلانے کے سلسلہ کرنا ہے آپ کو بھی عید مبارک ہو اور سارے اہل وطن کو عید کی مبارک ہو اب میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ قربانی اس احتمام سے کریں کہ ان کا اللہ دیکھے اور وہ دیکھیں اور قربانی سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کو مثلا سلکوں پر یا گلیوں میں یا نالیوں میں خون بہتا نظر نہ آئے بلکہ خون کو دفن کریں خون کا احترام کریں اور اسے دفن کر دیں اور جو چیزیں ایسی ہیں جن سے سماجی طور پر زہمت ہو سکتی ہے بیماریاں پھیل سکتی ہیں ان کی بدبو ہو سکتی ہے وہ چیزیں سر سکتی ہیں اس طرح کی خطرے والی سب چیزوں کو ہڈی کو اور جو چیزیں دفن کی جاتی ہیں ان کو پہلے سے گڑھنہ تیار رکھیں اس میں خود کے دفن کر دیں خالوں کا اب استعمال کچھ نہیں ہوتا ہے اب خالوں کے بکنے وگنے کا سلسلہ نہیں ہے تو ان کو بھی دفن کرنے کا انتظام کریں اور ہر چیز سلیقے سے ہو باہر کسی طرح کی کوئی زہمت نہ ہو اور جو حکومت کی طرف سے جاری پروٹوکال ہے اس کو پوری طرح سے اس پر عمل کیا جائے اور امن اور محبت اور بھائیچارے کی فضاء کو بہرحال قائم رکھا جائیں بہت شکریہ